نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّنْ طِيمٍ سُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِيمٍ الى آخر الآیاء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّمَا بُعِسْتُ لِأُطَمِّمَا مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ اَوْ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ ظاہر ہے قرآن ہی کتابِ ہدایت ہے اور زندگی کے ہر شعبے کے حوالے سے ہمیں جس قسم کی بھی رہنمائی چاہیے ہوگی وہ ہمیں ملے گی تو قرآن مجید سے ملے گی چونکہ آج اس انوانات اس کے آگے بہت سارے آئیں گے انشاءاللہ تو ظاہر ہے سماج یا آئلہ خاندان کو کہتے ہیں سماج معاشرے کو کہتے ہیں تو معاشرے کی یا سماج کی بنیادی اکائی وہ خاندان ہے کہ خاندانوں کے ملنے سے معاشرے وجود میں آتے ہیں اور خاندان جو ہے وہ وجود میں آئے گا افراد کے ملنے سے کہ اللہ نے پانی سے بشر کو تخلیق فرمایا ہے اور اس کے نسبی اور سسرالی رشتے پیدا فرمائے ہیں تو یہی گویا کہ خاندان ہے تو چونکہ سماج کی بنیادی اکائی وہ خاندان اور خاندان کی بنیادی اکائی وہ فرد ہے جس کو ہم انسان کہتے ہیں تو لہذا ہم پہلے اسی ہی کی بنیاد کو لیتے ہیں کہ خود انسان کیا ہے یعنی اللہ نے جو انسان تخلیق فرمایا ہے وہ قدرت کا کس درجے کا شہکار ہے اور ظاہر ہے اس کو سمجھنے کے لیے یا تخلیقے انسانی سے پہلے تھوڑا تخلیقے کائنات کو سامنے رکھنا پڑے گا تب جا کر ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ اس حیاتِ ارضی کے اندر کہ جو نباتات اور حیوانات پر مشتمل ہے جس کو نباتاتی یا حیواناتی حیاتِ ارضی کہا جاتا ہے اس کا شہکار جو ارتکائی مراحل تیہ کرنے کے بعد سامنے آئے گا چیزیں تو بہت ساری ہیں جو ہمارے سامنے آئیں گی لیکن ان میں سب سے بلند سطح پر اگر کوئی شہکار ہے تو وہ انسان ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِ آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ کہ ہم نے اس انسان کو ایک شہکار بنا دیا خوشکی اور طریقہ اس کو بادشاہ بنا دیا تو اب یہ مقام یہ رتبہ یہ کیفیت کیوں کہ اگر اس طرف انسان کی یہ عظمت قرآن نے بتائی ہے تو وہی قرآن بتاتا ہے اُلَائِكَكَ الْأَنْعَامْ بَلْهُمْ عَزَلْ کہ یہی انسان جس کو بھی ہم نے تکریم کے دائرے میں رکھا اُلَائِكَكَ الْأَنْعَامْ کے درجے تک بھی گر جاتا ہے کیا معنی کہ وہ چوپاؤں کی طرح ہوتا ہے بَلْهُمْ عَزَلْ بلکہ اگر اللہ نے اس میں مزید تنزل کر دیا اب وہ انسان کون ہے جو ہیوانوں سے بھی بتر ہو جائے گا اب یہ چیز ہمیں سمجھ کب آئے گی اسی قرآن کے ذریعے کہ انسان کو یہ جو عروج اور ایک میراج ملے گی اس کی بنیاد کیا ہوگی اور اس عروج سے جب انسان گرے گا تو اس کی وجہ کیا بنے گی تو بارکہ تخلیق کائنات سے ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں تو لفظ کن یہ ہے تخلیق کائنات کا راز جو خالق کائنات رب عرض والسماوات نے کہ جب کائنات میں کچھ نہیں تھا الاول بلا بدایا اللہ ایسا اول ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں ہے والآخر اور اللہ ایسا آخر بھی ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں ہے اب اس اللہ وہ تو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا تو سب سے پہلے تخلیق کائنات کے اندر وہ کیا چیز تھی تو لفظ کن اللہ نے فرمایا تو نور وجود میں آیا میں مختصر کرتا جاؤں گا کوئی وقت مختصر ہے پڑھے لکھے حباب ہیں بات کو سمجھتے چلے جائیں گے تو لفظ کن کی بنیاد پر ایک نور خنک نور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جس میں تھنڈک تھی وہ گوہ ہے کہ سامنے مندر ایام پہ آگیا اگرچہ اس کے اندر حرارت بھی موجود تھی لیکن بظاہر وہ جو نور تھا وہ سامنے آتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس پہلے مرحلے میں اس نور سے دو مخلوقات کو پیدا کیا ایک ارواح انسانی کو اور دوسرا فرشتوں کو کہ ارواح انسانی وہ بھی اللہ کا ایک نور ہے کیونکہ وہ لطیف جسم ہے جو نظر نہیں آتا روح انسانی جو ہے وہ نظر نہیں آتی ایسے ہی فرشتے وہ بھی نظر نہیں آتے تو پہلے مرحلے میں اس نور سے اللہ نے دو مخلوقات پیدا فرما دی ایک ارواح یہ ذہن میں رکھے گا ارواح انسانی روح کہ جہاں ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں جب آدم کی پشت سے اس کی اولاد کو نکالا تو یہاں اس سے مراد ارواح کو نکالا اور حدیث کے الفاظ کہ ارواح جب اللہ نے عالم ارواح میں سب انسان کی روحوں کو جمع کیا وہ ایسے تھیں کہ جیسے تیہ بتیہ لشکر ہوتے ہیں اور ہوں بھی کیوں نہ اس وقت روح زمین پر تقریباً سات سے سوہ سات عرب زندہ انسان موجود ہیں ٹوٹل اس وقت آج کی تاریخ میں اب اس سے پہلے کتنے آ کر چلے گے اور اس کے بعد کتنے آئیں گے ان سب کی روحیں اللہ نے عالم ارواح میں جمع فرما دی تھی سوچے کتنی بڑی تعداد ہوگی تو یہ وہی عالم ارواح کہ ارواح انسانی اللہ نے پیدا فرمائی اور نمبر دو اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ ان کو پیدا فرمایا حدیث کے اندر بھی آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا تھا تو بارکہ اور یہ بھی اس میں امکان ہے کہ روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا ہو یہ آپ کا عزاز ہے کیونکہ وہ بھی مخلوق ہیں اور تخلیق کی بنیاد پر سامنے آئے ہیں تو روح محمدی جس کو اللہ نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا ہو تو اس میں کوئی بھی استحالہ نہیں ہے نہ ممکنات میں سے یہ بات نہیں ہے اس میں حرج بھی کوئی نہیں ہے کیوں کہ آپ علیہ السلام کا عزاز ہے اتنا زیادہ یہی عالمِ ارواح کا منظر جب اللہ تعالیٰ نے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو جواب کون دے کوئی جواب نہ دے سکا اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے میری زبان پہ اس کا جواب جاری کیا قالو بلا جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں پھر مجھے سن کر باقی ارواح نے اس کا جواب دیا تھا تو گویا کہ وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کی عظمت اور شان کو اس انداز سے واضح فرما دیا تھا رجب کا مہینہ گزرا مشہور کول کے مطابق جو میراج ہوئی اب وہ ایک اتنا عظیم اور عجیب واقعہ ہے کہ آج تک سائنس اپنے گویا کہ وہ سر کو کھپا رہی ہے لیکن اس کی طے تک نہیں پہنچ سکیں بلاخر اسے انکار کرنا پڑا کہ خرقِ التیام آسمانوں کا پھٹنا پھر قررہِ ناریہ پھر قررہِ برودت پتہ نہیں کون کون سے قررے ایک زندہ انسان کا گزرنا ہی محال ہے ہم کیسے مان لیں لیکن انہیں کیا خبر کہ جب بلانے والا اللہ ہو کیوں اللہ کیا فرما رہا ہے سبحان اللذی اسرابی عبدیہی کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی ایک ہے جانا ایک ہے لے کر جانا یہاں پر جانے کی نسبت پیغمبر کی طرف نہیں ہے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس کے پاس چل کر گئے اس کے بندے اللہ نے کیا فرمایا پاک ہے وہ ذات جو خود لے گئے اپنے بندے کو جب اللہ خود لے کر جا رہا ہے تو اللہ کے سامنے پھر یہ کوئی ناری کیا چیز ہے تو بارکہ بات سائیڈ پہ ہو جائے گی تو نسل تخلیق انسانی پر میں بات کر رہا تھا تو اول روح محمدی اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرما دی آدھ آلس کا معاملہ بھی ہو گیا تو یہ اس نور کا پہلا مرحلہ تھا اس کے بعد دوسرا مرحلہ تھا اس کے تنزل کا تنزل کا مطلب کیا کہ اللہ نے پھر اس نور میں تقسیم کی اب اس تقسیم کو آج کی سائنس اور فیزکس بگ بینگ تھیوری کا نام دیتی ہے ایکشپلوزنڈ وہ کہتا ہے دھماکے ہوئے بہت بڑا کوئی اس دھماکے کی بنیاد پر پھر یہ ذرات پھر ذرات سے ذرات پھر وہاں سے چیزیں بننا شروع ہو گئیں جس کو ڈارون نے عمل ارتقاء کا نام دے دیا تھا اگرچہ وہ اپنے نظریہ کو ثابت نہیں کر سکا نہ ثابت ہو سکا ڈارون کا نظریہ وہ ثابت نہیں ہوا اگر آپ تھوڑا سا پیشے کتابوں کی طرف جائیں تو مسلمان مفقرین نے بھی ارتقاء کا نظریہ پیش کیا ہے فرق صرف یہ ہے کہ مسلمان ہر ارتقاء میں اللہ کے عمر کو تسلیم کرتا ہے کہ جو بھی تبدیلی ہے جو بھی ایک چیز سے دوسری چیز وجود میں آ رہی ہے اور جتنے بھی انقلاب میں ماہیت ہو رہی ہے یہ اللہ کے عمر سے ہو رہی ہے از خود نہیں ہو رہی چونکہ سائنس ایک آنکھ سے دیکھتی ہے ایک آنکھ اس کی بند ہے جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ دوخہ کھا جاتی ہے وگرنہ اگر سائنس کے دوسری آنکھ کھل جائیں کہ جو اس چیز کا مشاہدہ کر لے کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی طاقت اور حقیقت کار فرما ہے اس حقیقت تک اگر سائنس پہنچ جائے پھر تو کیا ہی کہنے وہ الگ مسئلہ کہ سائنس اور قرآن اگھٹھے سفر کرتے ہیں آگے تفصیل اس کی آ جائے گی کہیں اپر تصادم نہیں ہے اگر بالفرض والمحال تصادم آ بھی جاتا ہے تو سائنس کو چھوڑ دیا جائے گا قرآن کو لیا جائے گا تو کوئی ایک مختصر سے آپ کہہ لیں وقت کی نزاکت کے پیش نظر ایک اس کا پسے مندر تھا کہ تخلیق انسانی کے یعنی پسے مندر میں کیا معاملہ تھا کیوں کہ یہ بھی آپ نے قرآن میں موجود ہے کہ انسانوں سے پہلے روح زمین پر جنات آباد تھے دو ہزار سال قبل تک یعنی جنات روح زمین پر آباد تھے پھر جب اللہ نے انسانوں کی تخلیق کا ارادہ فرما لیا تو ان جنات کو پھر وہاں آبادیوں سے نکالا گیا پھر اللہ تبارک و تعالی نے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اب میں زمین میں اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں تو پھر جب زمین پر یہ حیاتِ ارضی کو وجود مل گیا تو پھر وہاں ہم دیکھتے ہیں قرآن میں تخلیق انسانی کے میٹیریل کے طور پر الفاظ مختلف آئے ہیں کہیں پر لفظِ تراب آیا کہیں پر لفظِ تین آیا کہیں پہ تینِ لازب کا لفظ آیا کہیں پہ حمائم مسنون کا لفظ آیا دیکھا جائے تو سب کی بے سے ایک ہی ہے تراب تو کہتے ہیں مٹی کو ہیں تین جب اس مٹی میں پانی ڈال کر گارہ بنا دیں وہ تین بن جاتا ہے پھر وہ گارہ کچھ دیر کے لئے پڑا رہے وہ تینیں لازب چپ چپاتا لیسدار گارہ بن جاتا ہے اور پھر اگر وہ پڑا رہے اور خوشک ہو کہ ٹھیکری کی شکل اختیار کر لے اس کو ہمیں مسنون کہا جاتا ہے تو گویا انسان کی تخلیق میں یہ سارے مدارج موجود ہیں اور یہ ساری چیزوں سے گویا کہ ایک انسان وجود میں آ گیا تو خلاصہ یہ ہے اب تک کی ساری بات کا کہ یہاں تک تو آئی بات انسان کی تخلیق کی اب یہاں اس زمین کے اندر پانی اور مٹی کے ملنے سے جو وجود سامنے آیا اس کو حیوانِ انسان کہا جاتا ہے حیوانِ انسان حیوانِ انسان اور چیز ہے اور انسان اور چیز ہے اب حیوانِ انسان یعنی وہ آپ کہہ لیں میرا وجود جو ہے بت منہا خلقناکم کہ ہم نے اسی مٹی سے کھڑا کیا وفیہا نعیدکم تمہیں اسی مٹی میں دوبارہ لٹا دیا جائے گا ومنہا نخرجکم تارتن اخرہ پھر وہیں سے تمہیں دوبارہ نکالا جائے گا تو یہ وجود مٹی سے بنا البتہ یہ ایک حیوانی جسم کہلے اس کو آپ جب وہ پہلے مرحلے کی روحِ انسانی اس کے اندر آئے گی تو پھر جا کر یہ انسان کہلائے گا تو گویا کہ انسان کا وجود اس میں جو اثر ہے وہ روحِ انسانی ہے جو آپ یوں سمجھ لیں کہ عالمِ عمر کی چیز ہے ہم جہاں پر زندگی بسر کر رہے ہیں یہ عالمِ خلق ہے روح عالمِ عمر کی چیز ہے وجود یہ عالمِ خلق کی چیز ہے جبکہ روح یہ عالمِ عمر کی چیز ہے وہاں سے اس نے سفر کیا انسان کے وجود میں آئی تو ایک انسان سامنے آ گیا اب اگر وہ روح جیسی اللہ نے پیدا فرمائی ہمارے وجود میں ڈالی اللہ کا تقاضی یہ ہے کہ جب یہ روح لوڑ کر میرے پاس آئے تو ویسی ہی آئے جیسی میں نے اس کو دی تھی جب روح ہمارے وجود میں آئی اب اگر آپ اس کو تھوڑا یوں سمجھے تخلیقِ انسان ہی کے عنوان پر تو اس میں ایک پیدائش انسان کی وہ ہے جو عالمِ عرواں میں ابھی میں نے عرض کر دیا یہ عہدِ الہس جب ہو گیا اللہ نے موت دے دی وہاں پر پھر اس کے بعد دوسرا جو انسان کا جنم ہوتا ہے وہ عالمِ دنیا کے اندر ہوتا ہے اور روح کا دوسرا جنم جو ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا اس وقت ہوتا ہے کیونکہ اس کی تائید قرآن کرتا ہے جب کفار جہنم میں گئے کہ آپ نے ہمیں دو مرتبہ زندگی دو مرتبہ موت دی ہے اور ابھی ہم نے فاطرفنا بزنوبنا فحل الہ خروجی من سبیل اب ہم نے اقرار کر لی اپنے گناہوں کا اب کوئی راستہ ملے گا نکلنے کا یہاں سے تو یہ اشارہ ہے عالمِ عرواں کی زندگی عالمِ دنیا کی زندگی عالمِ عرواں کی موت عالمِ دنیا کی موت پھر اس کے بعد جب ہم عالمِ آخرت میں زندہ ہوں گے پھر وہاں سے نکلنے کا راستہ کوئی نہیں بچے گا ہمارے پاس تو یہ تخلیقِ انسانی کے مختلف مراحل ہیں جو انسان نے ٹیک کیے اور ہر جگہ اگر عالمِ عرواں میں تھا اس وقت تقاضے کچھ اور تھے سارے مسلمان تھے آج کے جتنے بڑے بڑے کافر نمرود، قارون، حامان یہ سارے ان کے عرواں بھی موجود تھیں وہاں سب نے اقرار کیا تھا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں لیکن دنیا میں آنے کے بعد پھر ایک تفصیلی بحث ہے آگے چونکہ آئلی اور سماجی معاملات میں پھر ان چیزوں کو بھی زیر بحث لائی جاتا رہے گا تو بارک کے پھر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جو بقاعدہ اور بذابطہ عالمِ دنیا میں تخلیق کا مرحلہ تھا وہ کیا تھا کہ ہم نے کہ مرد اور عورت کے ملاب سے ہم نے تمہیں وجود دے دیا اس کے مختلی مراحل خلقنا نطفہ وہ نطفہ یعنی مرد جو عورت کے رحم میں گیا اور بیضہ عورت کا اس کے ساتھ جب اس کا ملاب ہوا تو آپ دیکھیں وہ بے جان چیز آپ یوں سمجھ لیں کہ جو نطفہ ہے وہ ایک جامت چیز ہے جمادات میں سے ہے وہاں سے اللہ نے اس کے اندر زندگی کو پیدا کیا اور اسے جیتا جاگتا انسان اللہ نے پیدا کیا البتہ مراحل گزرے کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ پہلے نطفہ تھا پھر لوٹڑا بن گیا پھر بوٹی بن گیا پھر اس کے بعد اس میں ہڑیاں ہڑیوں پر گوشت چڑھایا تو جیتا جاگتا انسان سامنے آ گیا اور عالم بطن شکم مادر کے اندر یہ اللہ اس میں روح پھونگ دیتا ہے اور اس کے سارے معاملات کو لکھ دیا جاتا ہے پھر وہ عالم دنیا میں آتا ہے تو ایک جیتا جاگتا انسان پھر جب انسان کا انسان سے تعلق بنتا ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوہ کو پیدا فرما کر پھر ایک جوڑا بنایا پھر وہاں سے تاریخی روایات کے مطابق بیس مرتبہ حضرت حوہ حاملہ ہوتی ہیں اور ہر حمل میں جوڑا پیدا ہوتا ہے اور جوڑے کا اپس میں کراس کر کے نکاح ہوتا ہے یعنی پہلا ایک بھائی بہن پیدا ہوا دوسرے حمل میں بھی بھائی اور بہن پیدا ہوا پہلے بھائی کا دوسرے والی بہن سے نکاح اور پہلی بہن کا دوسرے والے بھائی سے نکاح اس طرح یہ نسل انسانی کی آپ سمجھنے کے ایک ارتقاء کا معاملہ چل پڑا اور وہ انسان وہاں سے پھیلنا شروع ہوئے تو خلاصہ اور ساری بات کا تفصیلات تو بہت ہے اس میں لیکن مختصر ساری بات کا خلاصہ وہ اس میں یہی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا عمر وہ بنیادی چیز ہے جو ہر چیز کے پیشے موجود ہے آج اگر سائنس یا فیزکس دوسری آنکھ کھول کر اب ڈاروان اسی انتظار میں رہا کہ مجھے پتہ چل جائے اب مجھے تو وہ کہہ رہے کہ ایک سے دوسری چیز بن گئی اس سے تیسری بن گئی اس سے چوتھی بن گئی کیسے بنی کون بنا رہا ہے اس تک وہ نہ پہنچ سکا جس کی وجہ سے اس کا نظریہ بھی ثابت نہیں ہوا حالانکہ ارتقاء کے حوالے سے ابن مسکویا ایک بہت بڑے مفکر گزرے مولانا روم بہت بڑے مفکر گزرے ہیں دنیا جانتی ہے انہوں نے بھی یہ فلسفہ پیش کیا ہے ارتقاء کا لیکن اس بنیاد پر کہ اس ارتقاء میں اصل جو عمر تھا وہ اللہ کا تھا تو لہٰذا میں ہیں آپ ہیں ہم سب بھی انسان ہیں اور ہم بھی آپس میں بہم مربوط ہیں یہ بھی آپ سمجھ لی ہمارے خاندان بنا ہوا ہے خاندان چند افراد کے ملنے کا نام ہے ہم بھی سارے خاندان ہیں تو ہم خاندان کی صورت میں رہیں اب اس کے تقاضے کیا ہیں اب اس کے آگے مقاصد کیا ہیں تو آج تو ہم نے تخلیق انسانی پر بات کی اس کا تھوڑا پس مندر تخلیق کائنات کی صورت میں پھر اس کے بعد دنیا میں اس کے آنے کے ذرائع اور پھر انسان جب پیدا ہو گیا اب پیدا ہونے کے بعد مقاصد تخلیق کے وہ کیا تھے انشاءاللہ اگلے ہفتے اس پر بات ہوگی تو جو کہا سنا اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کے توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين